ہم بات کر رہے ہیں شنگائی تاون کانفرنس پر پاکستان کی بڑی کمیابی پاکستان کا عزاز کی اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ ارگنائز کیا اور کمیابی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ارگنائز کیا گیا اور جو مہمان آئیوئے تھے انہوں نے بھی اس کی تعریف کی جو بہتری نظامات تھے جو اس آمباد کو سجایا گیا ایسی او کانفرنس کے جو میمبر ممالک ہیں ان کی تصاویر کے ساتھ بیند کے ساتھ جھنڈوں کے ساتھ مرسات اس سیگنٹ میں موجود ہیں اس سے ٹرانسمیشن میں راجہ فیصل صاحب ابھی انہوں نے ہمیں جائن کی ہے ایسی انہیں تجاکار ہیں راج صاحب شکریہ وقت دینے کا بتائیے گا سر ایسی او کانفرنس کا اختام ہو گیا دوروزہ کانفرنسی اور سکورٹری کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے تھے جو لوگ کہہ رہے تھے جو لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس ایونٹ کو جو ہے اگنائیز نہیں کر پائے گا مختلف قسم کے سوالات اٹھ رہے تھے کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتی حال کو دیکھیں اس طرح کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے ملٹائی لیٹرل جو اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں سمیتس ہیں اس طرح کا ہونا یہ ایک اچھا شگن پاکستان کے لیے افکرس اگر اسلامباد کے بارے میں پارٹیکلر بات کی جائے تو اسلامباد کو تو کہا ہی ایک 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 ا اور اوورال اس سمیٹ کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان اس کا ممبر ہے لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ سمیٹ ہوئی اور میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام تھا گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سیکیور کیا اور سیکیورٹی کے معاملات بھی بہت بہترین تھے فوج نے اپنا کردار بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا اور جہاں تک بات ہے اس کی کامیابی کی تو اس کی کامیابی اسی سے ہی آپ اندازہ لگایا ہے کہ حیثورٹی اور پرام نیسٹرز بڑے کنٹریز کے یہاں پہ آنا اور اس وقت آنا کہ جبکہ سی پیک کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو چکے اور اس میں بنیڈو آپ کی تم描ی ریز کی ایک 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 اے سی اے سی او اس سی اے اسی او اے سی اے اسی او ان چاہی رہی دوریٹی انٹیں ہو چاہی رہندس کے سوش سے اس کو آنپرینی آنضا کیا گیا عطال خار 않았ار گانہ اور جو ان کی تقریر ہے اسپیشلی وہی رسمی باتیں ہیں ٹیرزم کی ایکسٹریزم ہزنہ کی اور وہی جو پہلے اڈیا جو ہے وہ کرتا ہے مختلف قسم کی باتیں دو دار انیس کی جو چودے ہیں وہ انہیں دورانے کوشش کی تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جے شنکر نے اس فورم پر بھی آکے اس انتہائی اہم کنفرنس میں بھی آکے جو ہے وہی پرانی باتیں کی دیکھئے جے شنکر جی نے تین چیزوں کو بڑا ہائلائٹ کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایکنومک کوپریشن پڑے ٹریٹ پڑے تمام ایسیو کنٹریز میں تو جو تین چیزیں ہیں سپریٹیزم پھر ایکسٹریمزم اور جو ٹیررزم ہے یہ ایک دوسرے کے کنٹریز میں پرموٹ نہیں کرنا چاہیے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں جے شنکر جی سے کیونکہ جے شنکر جی شاید یہ بول رہے ہیں کہ انڈیا وہی کنٹری ہے جو کہ پاکستان جیسے کنٹریز میں اور ایون اپنے جو نیبرنگ دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ ہجمونک کردار ادا کرتا ہے جس میں کہ وہاں پہ ٹیررزم میں یہ اپنا حصہ ڈالتا ہے اوبیسلی کوپریشن جادر ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک زندہ مثال ہے جو کہ سب کو دکھانے کے لیے کافی ہے دوسیز پہ دوسیز ہر جگہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی دیئے گئے اور یورپین یونین میں بھی دیئے گئے جس میں کہ ایویڈنسز دیئے گئے ہیں کہ انڈیا نہ صرف یہ کہ سپرٹیزم بلکہ اوبیسلی بلوچستان بغیرہ کی معاملات میں بی ایل اے کو سپورٹ کرنا بی ایل ایف کو سپورٹ کرنا پھر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا یہ سارے کے سارے ایویڈنسز موجود ہیں پھر ایکسٹریمزم میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد اوبیسلی ٹیررزم میں بھی اپنا حصہ ڈال کے اور پھر جے شنکر جی آکے تو سب کو بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اگر کریں گے تو پھر اس کے تناظر میں ٹریڈ بھی بھول جائیں اور ایک ایکانومی کو بھی بہتر کرنا بھول جائیں تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا تو میرے خیال میں جے شنکر جی کو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے باقی معاملات درست ہو جائیں گے ایسے ہی ہے ہمیں جائن کیا ہے سب بتائیے گا ایسی اے کانفرنس پاکستان کی بڑی کامیابی ہے اور جس خوبصورت انداز سے جس سیکورٹی انوارمنٹ میں یہ کانفرنس ہوئی اس کی مثال جو ہے وہ دی جارہی ہے کہ انتہائی بہتری نظامات تھے کیسے دیکھتے ہیں سر جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کی جو صورتحال ہے جیسے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سپلائز کرنے کے لیے کوششن کر رہا ہوتا ہے اور آج وہی بات کی انڈیا کے وزیر خارجہ نے بھی تو مجموعی طور پر کیسی رہی سر کمپس کے کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو لیکن اس کو جسے پاکستان ہے لیکن اس کے ساتھ سے پیٹن جیانے کو وہ بہت میں بہت سے انہوں نے بائلے سکتا ہے کہ کھو شبط سر جار کریں مینے سے پاکستان کہ اس کا جریشہ ہے وہ کریں یا جو خاندہ پاکستان ہے لیکن یہ شکر ہے کہ جیسے پاکستان جیسے پاکستان ہے انہوں نے نانٹ ریلائنگ کے دون کمپس کما نے بات کی ہے ایک سرم ایک سرم ایک سرم ایم ایم اور اس کے پاس سپریٹیزم آپ مجھے بتائیے کہ what all ڈیئیس ڈرین ان پاکستان مرگ ایم کی مثال ہے افغانی صاحب میں what they are doing with آپ کے سامنے کینیڈا میں ابھی ہیں کہ سپارسکر انکلوڑن آئیس میں سبیت گا لیا ہے اس کے بعد امریکہ میں پکڑے گئے ہیں جو ایک سکو مادم لے بیٹھے تھے یہ اس کے پاکستان پشمیری بیش میں مارے ہیں یہ ساہی چیزیں کون کر رہے ہیں اور یہ اس کے بڑے ہے تو مسئلے حل ہوئی ہیں اور اس کے پاس وہ کہتا ہے پاکستان پیروڑن انٹریکٹر کی سورینتی کی آپ مجھے بتائیے کہ اپنے ان کے کیا انٹرنیل ساتھ کیسا کیا ہے مانیپور میں نے کسی صحیح کیا کیا ہے یہ ان کے بڑے چیلنجز ہیں اور اس پر انٹرنیلت محمد کرنی ہیں سکھوں کے ساتھ خالقان کیلئے کیا کرنے ہیں اس کا معلوم ہے اس کے پاس دیکھیں پھر سارکی انہوں نے ریدننٹ کر کے رکھتیا جو کہ ایک اور اس نے پاکستی اس کے بعد آپ دیکھیں جنرائی ڈی نیشن کی بات کیا کہ جنرائی ڈی نیشن کی ریفارم بنیشن ہے پھر ریفارم تو ایس کے انہوں نے کہ آپ ساتھیں گے پھر نامر بار لکھ دیئے لیکن جو آپ لوگل تاریزم کر رہے ہیں اس کے پاس آپ کو کون تاریلی سے بات کرے گا پاکستان نے پاکستان باتیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہا کہ پاکستان کیوں بنا رہا ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہو ایک پورے ریزن کیا رشیہ، ٹیٹلیشن، افغانی ساں اور گواہدر افراد ٹائنا، ٹاشکر، ٹائنا کے اور پھر گواہدر افراد پاکستان تو بات ہی ترسل کرتے ہیں ہم نے کون تھی ترسل ایکٹیوٹی کیا مجھے بتائیے پوری پینچنگ آپ نے کی ہوئی ہے پاکستان میں ترسل آپ کر رہے ہیں پاکستان میں ترسل آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد بائلیٹرل ایشو بڑا چاہوڑا رہا ہے تو بریل صاحب ابھی وزرعظم نے بھی جو اپنے خطاب میں کہا کہ اب آپ نے بات بھی کی کہ افغانستان کی جو ہے جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف اس کو کنٹرول کیا جانا بہت ضروری ہے اور خطے کی صورتحال کی بہتری کے لیے افغانستان کو اس سے کام چاہیے اور اسپیشلی جو ایسی ایسی اوم والے کینسر افغانستان کی شروع پر کیا کرداردار کرسکتے ہیں دیکھیں بہت کچھ کرتے ہیں جو انڈیا اور پرائیمیٹر نے بہت دیلنس پایت کی ہے کہ واقعی کشمی یہ افغانستان میں تیرزم کو افغان گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ مدد بھی کنے کے لیے لیکن ایسی او کا یہ کام ہے دیکھیں کامن انیمی جو ہے نا اس وقت ایسی ہوگا وہ ہے تیرزم تیرزم ختم ہوگا تو آپ کی کنیکٹیوٹی ختم ہوگی اگر بزنس پینڈلی انوارمنٹ ہوگی تو پھر تیرزم ختم ہوگا تیرزم سے تیرزم ختم ہوگا اور آپ نے اگر روڈ جتنی بھی ٹرانسپورٹر سے موپ کرنی ہے وہ بھی آپ کے جو روٹس ہونے چاہیے اس لیے میں تو یہاں تا کہتا ہوں کہ اس کیس پہ ایک رادت پاک ہو جاتی کہ ایک پوری ایسیل میمبر کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہونے چاہیے تیرزم جو پر اور وہ جس کا ایکشنی ہیڈز ہوتے ہیں وہ ہر کوٹرلی کے منتلی بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم اس لیے کیا کر سکتے ہیں اور مین ٹارگیٹی اوانشان کو کہتے ہیں پیشفل بنایا جا سکتا ہے پیشفل اوانشان مینز پنیکٹیوٹی ٹھیک ہے بریڈ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے ایک بریک لیے کہا جا رہا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم سپیشل ٹرنسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیر کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرکٹر طلد شبیر صاحب مائرے سی پیک بھی ہیں اور ان کی گہری نظر ہے سی پیک اور جو انٹرنیشنل امور ہیں پاکستان کے والے سے بھی اور جو انٹرنیشنلی چیزیں چل رہی ہیں اس کے والے سے بھی ڈرکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سر بتائیے گا آج جو سی پیک جو سی پیک پہ بات ہوئی اور جو ایسیو کانفرنس کا انقاد ہوا ایک اہم کامیابی ہے پاکستان کی اب بتائیے گا سی پیک کو اس والے سے اس ایسیو کانفرنس کے بعد جو ہے اچینی وزیراعظم پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ بائی لیٹرل ایشیوز پہ بات ہو رہی ہے اگریمنٹس ہو رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ سی پیک مزید آگے بڑھے گا سی پیک ٹو بھی آ رہا ہے طلع صاحب جو سو بیدی مجھے آپ نے اپنے بہت میں مضلو کیا سو پہلے تو جو ایسیو کانفرنس کی ایسیو کانفرنس کی ایسیو کانفرنس کی ہم نے مرزبانی کی اور میرے خدمی حالوں میں انسان سالوں میں بہت سرکر مطام ہے کہ ہم نے ایسیو کانفرنس کی یہاں پہ بہت کیا جو جو ایسیو کانفرنس کے میں تھوڑا سا دو تین اس کے پہلو بتایا جاہا ہوں ہمارے دشمن کے ساتھ تھے کہ شاید پاکستان دنیا کی قوموں میں آئیسولیٹ ہو گیا یہ تاثر ضائل ہو گیا کہ پاکستان دنیا کی کومیٹی آفنیشن میں بلکل آئیسولیٹ ہی ہوا کیونکہ دنیا کی بڑی اکانومی ملک میں پاس موجود سے جن میں ساتھ وزرائی آزم تھے ایک صدر تھے اور ایک خارجہ یہاں موجود تھے جو بہت بڑا اکٹ تھا دنیا کے ممالک میں اسی چیز یہ ہے کہ میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ کومیس شروع ہو رہی تھی اسے پہلے سکیورٹی کے معاملات کفی خراب ہو گئے اور پھر دشمن آرے پاکستان شاید ایکشن میں آئے انہوں نے کوشش کی کہ اکستان کا تاثر اس سے دیے جائے یہ سکیورٹی کی پراؤنس والا ملک ہے اس کے پاس یود سارے ملکوں نے یہاں پہ آ کے شرکت کی اور ہمارے انظامات کو استعمال کرتے ہیں ہیڈ آف جورنمنٹ سے ہماری آفیشل سکیورٹی اور دوسرا اس کا پہلو تھا کہ یہ ایسیو کی آرگنیزیشن کے طور پر یہاں پہ فورم ہوا جس میں بہت اہل معاملات کو ڈسکرٹ کیا تھا کب سے پہلے اگر آپ ٹیک ویس کی یہ گھر آپ پہنے کے تو میرے حال میں سب سے بار اس میں ٹیک وی یہ تھا جو آج ہمارے پرائیشن پر خیف سکیورٹ ہے آفانستان کرتے گیا جیو آونا دیا ہے بیسیلی اگر آپ سٹی کی اشیا کو جنوبی اشیا کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اپورٹن بودھ جو ہے وہ آفانستان ہے کیونکہ آفانستان میں امن سے ہی مشروع ہے سواری تركی اور کنیکٹیفٹی انسیٹلیشیا اینڈ بیونڈ تو ریاضم صاحب نے بہت اچھا یہ کوائنٹ ریز کیا کہ آپ سب ملکوں کو کوچھ کریں چاہیے کہ ہم اپنے بسائت کو پچید ہی گنیا سے ہم پر حال کریں اور ہمارا جو پرحیسٹی کا پرسپیریٹی کا جو اجنبرا ہے وہ آگے برسکے یہ بہت اہم پرحیسٹ کیا گیا تو سیئے یہ تھا کہ انوائرمنٹ کے والے سے بھی کافی اگرمیٹس سائن ہوئے وہ زیادہ امپورٹنٹ جو تھا وہ تھا ایکانومی اور ٹرین اور ایکٹیوٹی کے اوپر ملکوں نے ایک سنسز بنا گیا کہ آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے اب ایک چیز میرا خیال میں اس کافرنس کے بعد ہمارے ملکوں کو سمجھ آگئی ہے یہ جو اوگرانس کے دنیا سے سب سے دلی ریجنل اوگرانسین ہے یہ ایسی اوگرانسین جس میں سپارٹ فیسر تک جو ہے وہ جو ریجنل ہے ایسی اوگرانسین ہے پیٹسٹریشن کی اوپرشیز دنیا کی یہ فورٹی پرسن پر پیٹسٹریشن ہے وہ جیلی پی ہے ورلڈ جیلی پی کر ایک بہت امپورٹنٹ ریجنل فورم ہے اور بہت پوٹنچل ہے اس کے اندر ہمارے لئے اچھا ہے ہمارے لئے آگے آئی ویش کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال ہمیں پیوچر میں ہمارے لئے بہت زیادہ اپروجنٹیز ہیں ہم ان سارے ممالک کے ساتھ انگیز کر کے فائدہ حافظ کر سکتے ہیں ایک تو آخری بات میں کروں گا وہ یہ ہے کہ اس فورم میں یا تو گریٹ اکانومیز ہیں یا گروئنگ اکانومیز ہیں آپ کے لئے گریٹ اکانومیز کے ساتھ اور گروئنگ اکانومیز کے ساتھ یہ جانا تک کہ آپ کے ملک ہوئے اس وقت پاسٹر انڈکیٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں اکانومی کی بیسی کے ہمیں بہت اہم موقع پر اکانومیز ہوئی اور ہمیں اس سے پرپور پیدا ہوتایا اور دنگیز ہے کہ ہم آئندہ بھی اس سے پیدا ہوتھائیں گے بلکل ڈاکٹر سر طلی صاحب بہت شکریہ بھی وقت دینے کا بریڑے حرس نواز صاحب میں آپ کی طرف آروں صاحب مجھے بتائیے گا کہ افغان انسان کی بات ہو رہی ہے اب بھی افغان انسان کی بات ہوئی کہ افغان انسان کے عدم اس حکام کے باعث جو ہے یہ ایک نوٹیوٹی جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہو پائے گی افغان انسان میں سر کس طرح اس سے کام آ سکتا ہے کیا جو افغان ابوری حکومت ہے اس کے پاس اہلیت ہے کہ وہ اپنے معاملات کو کنٹرول کر سکے اور کیونکہ ان کا کوئی بائی لیٹرل ایشیوز پہ بھی جو ہے وہ بات نہیں کرتے نہ کوئی پاکستان کے ساتھ نہ باقیوں والے کے ساتھ اور افغان انسان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف اس محل ہو رہی ہے اور انیا پاکستان میں کر رہا ہے جس سے کہتے ہیں تائنیز یہ مرد ہیں یا اچھا انیورت کے اجازوں میں اس کے بعد کچھ اپس طرح کی انیورتی لیڈی میں کچھ بامر بومنگ کی تو بات کی ہے کہ سب کچھ انڈیا کر رہا ہے اور وہ بات کی طرح ٹائنگلوم کی سب بہترین کی لیکن اس سے بات کی ہے کہ ان کو کچھ سکتے کے سرین ڈالی دے یہ امریکن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے یورپنگ یونن کے ساتھ بھی ہے ٹوارڈ میں بھی ہیں ٹوپلس ٹو میں بھی ہیں آئی ڈھون ہیں ان سب چندرے شامل ہونے اسی لیے آئی ٹھنگ ایسے ممالک کو چاہیے تھا کہ ایک یہ بات کریں کہ اہاں چلیں ہاری صاحب بہت شکریہ سر ڈکٹر خاکان نجیب صاحب میں ہمیں جائن کی ہے ڈکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا سر آئی ایم ایف کے بعد جو ہے ایک بڑی کمجابی پاکستان کی ایسی او کانفرنس کا انعقاد اور پھر سی پیک پہ باتشیت کرنا گوادر ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ اب جو ہے افتح ہونا چینی وزی آدم کا پاکستان میں ہونا سی پیک ٹو پہ جو ہے وہ باتشیت ہونا کیسے دیکھ رہے ہیں سر کہ اب پاکستانی معیشہ جو ہے آج سٹرکس چینج بھی آپ نے دیکھا کہ بلند ترین سطح پہ گئی تو مجموعی طور پر کسی سر اس ایسی او کانفرنس کو اگر دیکھیں تو مستقبل پاکستان کا معاشی صورتحال کیسی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کی بات یہ درست ہے کہ پاکستان کی اٹلیس گفتگو تو تبدیل ہوئی ہے اور دنیا میں بھی ہم ہر وقت کہ ہمیں پیسے چاہیے آئی ایم ایف کرنا ہے ورلڈ بینک سے پیسے لینے ہے کہ ہمارے اتنے اخراجات ہیں جو ہم نے ایکسٹرنل فنینسنگ کے ٹیے چاہیے آج گفتگو جو ہے وہ ذرا مختلف تھی کہ پاکستان کو as an investment ڈیسٹینیشن اگر بائی لیٹرل طور پر دیکھیں تو سی پیک ٹو میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کچھ ادھر ماہ دے سائن ہوئے ایم ایل ون ہے گواہدر انٹرنیشنل پورٹ کا ابتدا آپ نے کی so you know all in all that sounds good seo کا انکار you know is a very very welcome point for پاکستان خوشیس لوگی سے ہو گیا سارے وفقود آئے again without concern ہو گیا seo کو میں ہمیشہ کہتا ہوں it's a tcs network it's a trade connectivity and a security network it's a network where you know we have to learn to live like good neighbors with each other respect جس کی ہم کہتے ہیں جو territorial integrity ہے جگوں کی ہر ملک کی اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ rare rise آپ 40 فیصد ہیں دنیا کا آپ کے ہاں population بہت بڑی ہے but اس کے ساتھ ساتھ آپ اپس میں trade 500 ارب ڈالر کی کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے compare to asean یا other regions جہاں پہ trade ہو رہی ہے اب آپ کے پاس ہے کیا آپ کے پاس ایک جسے کہیں گے energy resources ہیں تیل ہیں مادمیات ہیں آپ کے پاس agriculture produce ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا population ہے جو IT اور ITES کو support کر سکتا ہے آپ کے پاس چائنا ہے جس نے اپنے growth engine کو تبدیل کر کے اب high end products EVs electrical vehicles lithium-ion batteries you know اس میں چلا گیا ہے پاکستان کے لئے ایک market ہے پاکستان کا ایک اچھا image گیا ہے انڈیا کا بھی وہاں ہونا at least there is an interaction after you know many many years so ایک جیسے کہیں گے multilateral setting میں بات آگے بڑی ہے چیزوں کی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ ان چیزوں کا یہ this is the most important point کیا آپ follow up دے سکتے ہیں کیا آپ implementation framework بنا سکتے ہیں کیا آپ اپنی export in areas میں پڑھا سکتے ہیں کیا آپ people to people contact improve کر سکتے ہیں یہ آپ سکتے ہیں given the regional آپ پنکھے بناتے ہیں warm waters محصر ہیں تو وہ تو پاکستان کے through ہی ہیں so you've got this situation اپنی innovation اپنی پیداواری صلاحیت پڑھائیں تب 30 ارب ڈالر کی export جو کہ تواتر سے یہاں پہ کھڑی ہے 9 فیصد of GDP ہے اس کو بڑھا نہیں پا رہے ہیں یہ سب اب کرنا پڑے گا اگر تین سال بعد IMF سے نکلنا ہے اور دنیا کو یہ باراور کرانا ہے کہ investment framework بنا کر ہم آگے چلیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں CPAC 2 کی بہت بات ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ CPAC 1 کو ہم نے شاید اس طرح سے research نہیں کیا study نہیں کیا اتنی بجلی لگا لی کہ آج پیسے دینے کے لیے دشواری آ رہی ہے اور اپنی contracts کی reprofiling کرانا پڑ رہی ہے so CPAC 2 میں جب جائیں گے اپنی research کیجئے make sure کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ Chinese firms پاکستان آئیں اور وہ پاکستان کی 25 کروڑ کی market کوئی exploit کرتی رہیں اور ہم پھر کہیں کہ ہم اب تو import بڑھ گئی ہے کم ہونے کی بجائے export کے جو ذرائع ہیں وہ ایسے بنے نہیں ہیں آج گاڑیاں بناتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں ایک گاڑی بھی export کرنے کے کابل نہیں بنا پائے ایک ایسی situation ہے so you know again now we have to go back to the drawing table دیکھئے دنیا میں ملکوں نے ترقی کی ہے innovation سے اپنے لوگوں کو opportunity دے کے کہ وہ connect کر سکیں دنیا سے ایک اچھا قدم ہے میں ایسیو کے point of view سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دنیا سے connect کرنے کے لیے ایک image create کیا ہے اپنا but پاکستان کی آج بھی energy sector کے مسائل growth کے مسائل export کے مسائل لیکن خاطان صاحب خاطان صاحب ایسیو کانفرنس تو ہو گئی جو head of state سے وہ آپ کے پاس آگے اور آپ نے باتشید بھی کی سی پیک ٹو بھی شروع ہونے جا رہا ہے لیکن جب بات ہوتی people to people contact کی سر تو ہم اپنی جو man power ہے اس کو کیسے trend کر سکتے ہیں کہ وہ ایک useful man power ہو باقی ملکوں کے لیے چائنا جائے چائنا سے جو لوگ یہاں پہ آئیں یا باقی ملکوں میں جو ہے وہ جا سکے دیکھئے نا اصل تو بات in the end ترقی آتی ہے کہ آپ کے لوگوں کی قابلیت کیا ہے کہ وہ innovate کر سکیں وہ efficiencies create کر سکیں وہ نئی نئی products بنا سکیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی پاکستانی نے پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی product بنائی اب بات یہ ہے کوئی brand بنایا چلیں product تو بڑی دور کی بات ہے کوئی ایسا brand بنایا جو آپ دنیا میں لے کر جا سکیں یہ سب چیزیں ہی دنیا میں actual ترقی کی زامن ہیں اب پاکستان کی دو صورتیں ہیں بہت زیادہ فائدہ اگر اٹھانا ہو تو so let me put it to you اگلے تین سے پانچ سال میں اپنی پیداواری صلاحیت agriculture کی اس کو مطلب جہاں آج progressive farmer ہے پاکستان کا اور جہاں non progressive farmer ہے اس کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنے اب اس کے لئے yield بہتر کرنی ہے beach بہتر لانا ہے fertilizer mechanization financial intermediation اگر آپ چھوڑ دیں میں دنیا کی targets نہیں دیتا ہمیشہ پاکستان میں میں کہتا ہوں where we have done well اس progressive farmer تک کی yields کو باقیوں کے پہنچا دیں یہ سارا region China سے لے کر car countries Russia Iran Belarus Uzbekistan ان سب کو آپ اپنی اگر agriculture کی پانچ ارب ڈالر کی export جہاں آج کھڑے ہیں وہاں سے پانچ ارب ڈالر بڑھا لیں اگلے تین سال میں you have actually اپنا بیرونی خسارہ سنبھال لیں گے بہت ہی اس سے آسان نہیں کہہ سکتا دوسری بات ایک interest ہے بلوچستان میں پاکستان میں mines and minerals میں اس کو کام بھی ہو رہا ہے I hope record ڈک ہو جائے گا I hope پورٹ بن جائے گا I hope کہ یہ رہداری ہو جائے گی اگلے تین سے پانچ سال میں اور اس میں پیسے لگیں گے ہمیں وہ پیسے جو ہیں ٹیکس کی مد میں لوگوں سے لینے پڑیں گے اگر ہم یہ خرچیں کرسا نے کے قابل ہوئے تو پھر again export market clear ڈ ہوگی جتنی گفتگو ہے وہ export پہ محیط کر کے آگے چلیں خاکان صاحب میں لینا ہے جو سیکیورٹی صورتحال ہے پاکستان کی جیسے انڈیا کی مداخلت بلوجستان میں انڈیا کی مداخلت ہم کیفی میں دیکھ رہے ہیں ورنستان سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہے وہ جے شنکر صاحب نے جو ہے وہ بغل میں چھوری اور موم سے رام برام والی بات کی وہی پرانی باتیں تو کس حد تک جو ہے وہ سی پیک ممالک انڈیا کو پریشیائز کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں عدم حصہ کام کا باعث نہ بنے ایشوز ہیں بنیپور ہے کشمیر کا ایشو ہے باقی جو سیکھ سیکھ مدری کا حصہ تو وہ کیسے اس پہ کنٹر ہو سکتا ہے سر دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ خاکان نجیب صاحب he's the master when it comes to economy and economic تو وہ بہت اچھا لگا ان کو دوبارہ سن کے اردو میں عمومت ہمارے پروگرام میں انگلش میں آتا ہے جہاں تک بات ہے سیکیورٹی معاملات کی دیکھیں انڈیا اس وقت اپنے آپ کو چیلنجر سمجھتا ہے چائنہ کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریجن میں چائنہ کو چیلنج کرنے کے لئے تیار ہے اسی تناظر میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا اپنا ایک انڈیور ہے جس کو کہ وہ north south corridor کہتے ہیں اس کے تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک قسم کا وہ چیلنج کر رہے ہیں سی پیک کو اسی لئے انہوں نے دس سال کی لیز جو ہے وہ چابہار کی ایران سے چابہار پورٹ کی جو لیز لی ہے وہ اسی تناظر میں لی ہے کہ وہ کسی طریقے سے سی پیک انیشئیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو چیلنج کر دے میرے خیال میں بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے ریجن میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کرتا رہا آپ نے پہلے یہ کہا کہ بغل میں چھوری اور مو میں رام رام مو میں بھی چھوری ہی تھی مو میں بھی چھوری ہی تھی اور اسی تناظر میں انہوں نے باتیں کی اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپیرنٹلی اگر آپ انڈیا کے کوئی بھی سٹیپس لے لیں جو کہ ریسن پاسٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ چاہے ایسٹرن لڈاک کا وہ جو سٹینڈ بائی ایک چائنا کے ساتھ ان کا چل رہا ہے اور انڈیا اگر آپ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہوئی مانی پور میزو رام پھر نقسلز ان کے خلاف کھڑے ہیں اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو اسی لیے انگیج کرتا ہے اندہ ویسٹرن فرنٹ کہ پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ انگیج رہے پاکستان کا فوکس جو ہے وہ ہیسٹرن فرنٹ سے ہٹ کے ویسٹرن پہ چلا جائے اسی تناظر میں وہ پیسے پہ پیسہ لگاتے جا رہے ہیں افغانستان میں بھی افغانستان وہ جس نے جب دوہا اکارڈ ہوا دوہا اکارڈ میں افغانستان نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ انہوں نے وہاں پہ پلنج دیا تھا لیکن آج ان کا ملک ان کا ملک خصوصاً تین صوبے ان کے نورستان ننگرہار کنر پروونس یہ جو پروونسز ہیں یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں جو اولڈ انڈی ایس کے لوگ تھے ان میں سے کافی سارے لوگ نیو ڈیلی میں وہ وہاں پہ موجود ہیں لجپت نگر ایک جگہ ہے جو کہ مشہور ہے اس بات کے لیے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ انہی انڈی ایس کے جو کہ پریویس رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی امراللہ صالح کے انڈر یہ سارے کے سارے لوگ لجپت نگر نیو ڈیلی کے بلکل ساتھ بس رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں موجود جتنے بھی پانس ہیں ان کے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بی ایل ایف ان سب کے پانس ادھر موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ہیوک کریٹ کرتے ہیں بلکہ آئی ایم یو کے نام پہ اور ای ٹی آئی ایم کے نام پہ افکرس چائنہ چائنہ میں بھی کرتے ہیں اور پھر سینٹرلیجن پبلکس میں بھی کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ سب کے سب جو کنٹریز ہیں وہ ریجن میں وہ ان کو ایک تریٹ رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک تھانہ بنا لیں امریکہ کے لیے امریکہ کو کہہ دیں کہ تمہیں ادھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تھانے دار ہیں اور یہ تھانہ ہے لیکن سر آپ نے ہمیں ایک دیکھا رائے صاحب آپ نے دیکھا کہ جب بھی انڈیا نے جہاریت کی جب بھی اس نے پاکستان کو ریسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جیسے ابھی نندر کا واقعہ آپ کے سامنے ایک البوشن کا وہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے تو جو باقی وہ مالک سی پیک کے میرا سوال یہ ہے کہ کیسے چائنہ ہے چائنہ ایک طاقت ہے اور انڈیا کا چائنہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بارڈا گلیکچر رہتا ہے تو اسپیشلی چائنہ کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ جو خطے کی صورتیار ویتر ہو سکے دیکھیں چائنہ چائنہ اس وقت امیسلی انڈیا چائنہ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ انڈیا is being used by the US کیونکہ انڈیا جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے چائنہ کو اسی لیے جب ہم نے دیکھا کہ وہ ایسٹرن لداخ میں جب وہاں پہ انہوں نے پینگونگ لیک جو ہے وہ اس پہ آکے کمزہ کر رہی اور 38,000 سکوئر کلومیٹر وہ جو ہے وہ چائنہ کلیم کر رہا ہے اسی لیے چائنہ وہاں پہ پہ پہنچا خصوصاً ابھی کی سیچوئیشن یہ ہے کہ چائنہ نے اپنی وہاں پہ ائر سکپس بنالی اپنے وہاں پہ جیٹس لگا دیئے جیٹین سیز لگا دیئے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی وہاں پہ بلڈ اپ ایک دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چائنہ نوز کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اسی تناظر میں پاکستان کی جو سی پیک کے حوالے سے سی پیک کے اوپر جو ہمیں بڑھتے ہوئے اٹیکس نظر آتے ہیں انڈیا چائنہ کو یہاں پہ ہمارے ملک میں انگیج کر رہا ہے ہمارے ویسٹن بورڈر کو استعمال کر کے اور چائنہ کو ان چیزوں کو پتہ ہے اسی لیے چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھتا ہے ابھی پرائم نسٹر کہانا کی یہ اچھا شبن تھا وہ بیٹھ کے چیف آف آوی سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے وہ ساری کی ساری سکیورٹی کے اور بات ہوئی اور چیف کی طرف سے بھی یہ چیز رکھی گئی ہوگی ٹیبل پہ یہ بڑا اہم کمپون انڈرس یہ بڑی اہم جو ملاقات تھی آرمی چیف کی اور جو تینوں سب سے چیف تھے ان کی ملاقات ہوئی چائنہ کے وزیراعظم کے ساتھ تو سپیشلی جو سی پیک سکیورٹی ہے اس پہ بات ہوئی ہوگی سر جی بلکل ایسے ہی ہے سی پیک کی سکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی اور جس طریقے سے پاکستان نے سٹیپس لیے ہیں پاکستان کی آرمی نے سٹیپس لیے ہیں in recent past they are remarkable اور time and again چائنہ has actually reiterated these facts جس میں کہ انہوں نے یہ accept کیا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے سکیورٹی کو مزید بڑھا ہے لیکن جہاں تک بات ہے افغانستان کے استعمال ہونے کی افغانستان تو وہاں سے استعمال ہو رہا ہے اور یہ کوئی اب کوئی secret نہیں رہا کہ ان سب کے پیچھے financier facilitator کون ہے یہ سب کو پتا ہے کہ وہ بھارت facilitate کر رہا ہے اور finance کر رہا ہے terrorism کو وہاں سے بیٹھ کے یہاں ایک بات بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنہ in Pakistan have agreement in this کے سی پیک کو کسی طریقے سے Central Asian Republics کے ساتھ بھی link کیا جائے and ending up to Russia through Central Asian Publics and through افغانستان اس سے یہ ہے کہ کسی حد تک جو افغانستان کے بھی معاملات ہیں in terms of economic معاملات وہاں پہ ان کو بھی تھوڑا سا اس سے فائدہ ہو تاکہ ان کو بھی ان کو بھی یہ پتا چلے کہ سی پیک میں ہمارے بھی stakes ہیں سی پیک کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ ہمارا بھی نقصان ہے اس سارے تناظر میں راہی صاحب اگر ہم دیکھیں اگر سر ہم دیکھیں اس علامیہ کو جو SEO Conference کا علامیہ ہے تو اس میں سیاست سلامتی تجارت معیشت پہ بات ہوئی ہے مالیات پہ سمایہ کاری بھی بات ہوئی ہے تو جو سی پیک میں بات کر رہا ہوں جو SEO Conference میں شریک ممالک تھے سر جو ممبر ممالک ہیں تو ان سب پہ سیاست پہ معیشت پہ سرمایہ کاری پہ کیسے آگے بڑا جا سکتا ہے دیکھئے کوپریشن جیسے کہ شنگائے کوپریشن بہم کرتا ہے کہ سب کو اپنے آپس میں کوپریٹ کرنا چاہیے خصوصاً اس وقت جس وقت ہمیں پتا ہے کہ دو میجر کانفلکس دی آر گوئنگ آن میڈل ایسٹ اس وقت کانفلکٹ کی ضرم ہے پھر ایسٹن یورپ کانفلکٹ کی ضرم ہے یوکرین کرایسس ہے پھر گازا کرایسس ہے ان دونوں کی وجہ سے گرین شورٹیجز ہیں پوری دنیا میں ان دونوں کی وجہ سے انرجی کرایسس ہے پوری دنیا میں انرجی کرایسس کی وجہ سے افکورس انفلیشن جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہے اسی لیے پاکستان میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن بڑھتی ہی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان گیر ضروری کانفلیٹس کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ جو کوپریشنز ہیں یہ اوبیسلی بڑے ہی ڈیفکل چیلنجز ہیں اس کے لیے وہ چیلنجز ہیں تمام ممالک جو ہیں خصوصاً سینٹرولیشن پبلکس جن کو کہ ایک ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کنفائنڈ رکھتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو سیگرگیٹڈ انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہوتا ہے آج میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ ان کو بھی سی پیک کے ساتھ ملا کے تو ایک مین سٹریم میں لائے جائے تاکہ یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں جو کے میمبر سٹیٹس ہیں شنگائے کوپریشن اورگنائزیشن کے ان سب کی آپس میں ایکنومک کوپریشن کو بڑایا جائے ٹریڈ بڑے پھر کلچرل ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑے سیٹرل ایشن پبلک تو تمام جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تو بہت قدیم پاکستان کے ساتھ کلچرل ریلیشنز ہیں جن کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ جی جی راہ صاحب جی جی آپ کنٹینر کریں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اور یہ یہ سارے کے سارے معاملات بیٹر کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے ان کو لنک کیا جائے سی پیک کے ساتھ اور سی پیک اینڈز اپ انٹو چائنہ اور چائنہ آلریڈی اس ورکنگ آن بی آر آئے تو یہ سارے کا سارا جو ہے بیٹر کنیکٹیوٹی ان ٹرمز آف انہانس اینڈی ٹریڈ آئی ٹھنک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور مزید کوپریٹ کرنے کی لیکن سر ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے سمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے محیشت کی بہتری کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے جو آن گوئن پروجیٹس جیسے پاک ایران گیس پیپ لائن منصوبہ ہے سر ٹاپی ٹاپی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو آلدو ایران جو ہے وہ ممبر ہے اپنا ایسی ایو کا تو کوئی ایسی پروجیٹ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں یا یو سالوں سے پیٹننگ پڑے ہوئے التوا کا شکار انہیں چھوڑ کے آگے آگے بڑھنا چاہیے نہیں ایسا قتل نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں جو اب نے اچھا ذکر کیا ٹاپی کا اور پھر اچھا ذکر کیا ایران پاکستان گیس پائیپ لائن کا پہلی بات ٹاپی کے بارے میں دیکھیں دو معاملات کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے تھی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ایم پٹی مچ شور کہ ہمارے وائس پرائم منسٹر اور فارم منسٹر جو ہیں عساق دار صاحب یہ جے شنکر جی کی اپنی خواہش پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ والی جو سیٹ ہے وہ ان کو دیجئے میں بھی انہوں نے کوئی بات کرنی کی ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی لیکن میرا میرا یہ ماننا ہے کہ تیرہ certain issues that must be highlighted ان میں سے ایک issue یہ ہے کہ تاپی تاپی کا basically انڈیا اور پاکستان کو بات کرنے کی ضرورت ہے and then انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ اگر آپس میں بات ہو جاتی ہے تو یہ energy crisis جو ہیں پاکستان اور انڈیا both they can be addressed through تاپی when it comes to ایران پاکستان gas pipeline ایران کے اوپر sanctions ہیں امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر sanctions ہیں جس وجہ سے کہ پاکستان ان سے نہیں لے پارا gas اور میرے خیال میں shingai corporation organization was the right forum اس forum کے اوپر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ایسے ممالک ایسے member ممالک of seo جن کے ہاں کے ان کے اوپر sanctions ہیں western countries کی کہ وہ کسی کو بھی اپنی اپنا جو resource ہے وہ نہیں بیت سکتے تو اس کے تناظر میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے یہ وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے ممالک جن کے اوپر sanctions ہیں ان سے cooperate کیسے کرنا چاہیے ان سے کیسے بائی کرنا چاہیے اگر پوری دنیا نہیں خرید رہی تو at least seo countries i mean it's almost 46 47 percent of the population of the world we're talking about all these countries تو ان تمام ممالک جو consumption ہے that would be more than enough to have a good you know economic situation in iran as well تو میرے خیال میں iran پاکستان gas pipeline جو ہے اس کے اوپر clouds ہیں sanctions کے اور اس کو بڑا tactfully deal کرنے کی ضرورت ہے seo کو اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو they're obviously they're stuck لیکن سر یہ سیکیورٹری کو بہتر بنانے کے لیے کچھ رول اور اس میں ہم نے مختلف مہمانوں کو مدعو کیا مہر معاشیات پہ تھے سیکیورٹی پہ بات ہوئی جو انڈیا کے انٹرنل issues ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کو destabilize کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ